سویسے اسپتال کے آئیسیو میں کرونا مریضوں سے پیسے لینے کا انکشاف تشویشناک مریضوں کو آئیسیو میں کھانا کھلانے اور کیر کرنے کے تین شفٹوں میں ریڈ مقرر مریض کے لواہکین نے ایمیس سویسے اسپتال کو درخواست دے دی مریض کی کیر کرنے کے صبح کی شفٹ کے چار ہزار روپے وصول کیے جا رہے ہیں رات کی شفٹ کا ریڈ پانچ ہزار مقرر ہے درخواست گزار ایمیس سویسے اسپتال ڈاکٹر افتخار نے نوٹس ڈے لیا انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی انجاب اسمبلی کی نئی عمالت کا اسمبلی سیکٹریٹ کے حوالہ کرنے کا معاملہ نئے ایوان میں روانسال اجلاس کرنے کا خواب شرمندہ تابیر نہ ہو سکا سپیکر چودی پرویز الہی کی جانب سے دی گئی دوسری ڈیڈلائن بھی ختم ہو گئی بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ ڈیڈلائن کے مطابق کام اکمل کرنے میں ناکام ذرائق مطابق تاخیر پر ذمہ دران کے خلاف کارروائی بھی جاری ہے واسا کے او این ایم ڈیریکٹریٹس کی حد بندی کم کرنے کا فیصلہ واسا کے آٹھ او این ایم ڈیریکٹریٹس کو پانچ ڈیریکٹریٹس میں تبدیل کیا جائے گا گلوک ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن اور جولی ٹاؤن کو ختم کر دیا جائے گا ایم ڈی واسا سید زہد عزیز کہتے ہیں ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل آؤٹسوز کرنے کے بعد او این ایم کی ذمہ داریاں کم ہوئیں تمام جیلوں کے پی سی اوز میں وزیر جیل خانجات کا نمبر آویزہ کرنے کا فیصلہ کوئی بھی کہہ دی شکایات کے ازالے کے لیے رابطہ کر سکے گا تمام حکومتی ارکان اسلاملی کو جیلوں کے دورے اور انسپیکشن کی اجازت ہوگی وزیر جیل خانجات پنجاب فیاضر حسن جوہان کی زیر سدارت آلہ سطح کا اچلاس ترکیاتی اسکیموں قیدیوں کی پلاؤ بہبود کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی سندر میں سات سالہ بچی کے زیادتی کے بعد قتل کا معاملہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان نے بچی کو چیز دینے کا لالش دے کر کھیتوں میں زیادتی کی پکڑے جانے کے در سے بچی کا گلہ دبا کر قتل کر دیا بی ای جی انمیسٹیگیشن شارک جمال خان کی پریس کانفرنس بولے بچی سے زیادتی اور قتل میں چچا ذات قزن اور ہمسایہ ملوث ہیں ملزمان رزوان یوسف اور اللہ دیتا نے اعتراف جنم کر لیا کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا شہر میں ٹائف ایڈ مہم یکم جنوری سے شروع ہوگی بارہ روزہ مہم میں نو ماہ سے پندرہ سال تک کے بچوں کو ٹائف ایڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے لاہور میں پچاس لاکھ سے زائد بچوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے ٹی سی مدسر ریاض ملک کی تمام ڈیڈیوز کو آؤٹریچ سٹیشن بنانے کے لیے تیاری کی ہدایت ٹی سی مدسر ریاض ملک کی تمام ڈیڈیوز کو آؤٹریچ سٹیشن بنانے کے لیے